وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُ اللَّهُ اَكْبَرٌ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے سارے جہان کے لئے رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلي على رسول الكریم اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفته بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الطَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الْتَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَزَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَى لَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قیسرِ روم کا زمانہ تھا اسی زمانے میں حبش کا بادشاہ نجاشی اپنا ایک نمائندہ یمن کے علاقے میں گورنر کے حیثیت سے عبرہہ کو رکھا یہ اسی زمانے کی بات ہے جس زمانے میں نجاشی ابراہہ سب مل کر نوشیروان یعنی ایران کے تخت کو پلٹانے کیلئے ہر ممکن کوشش کرتے تھے یہ اسی زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ایران اور روم ایک دوزرے پر غالب ہونے کیلئے پوری دنیا پر اپنی حکومت کا ڈنکہ بچانے کے لئے پوری دنیا کو ہلا رکھا تھا یہ اسی زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ان دونوں کی آپسی جبخلش اور آپسی رنجیشے اور آپسی انتشار کی وجہ سے پوری دنیا جنگ کا میدان بنا ہوا تھا اسی کے تحت عالم عرب بھی ان مسائل سے الجا ہوا تھا عرب کے اندر قوائل تو ویسے بکھرے ہوئے تھے گویا وہاں کوئی مستقل حکمران نہیں تھا لیکن ان دونوں کے جھگڑے نے اس عرب کے علاقے کو توائف الملیکی کا شکار بنا دیا تھا ہر قبیلہ اور اس کا سردار ان دو میں سے کسی نہ کسی کی ایک چاپلوسی کرتا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی دولت جمعے اور خزانہ جمعے اور دولت مند ہو جائے اور اپنے قوائل کے مفاد کیلئے ان دونوں کے ساتھ یہ لوگ اہد و پیمان کرتے اور ان دونوں کی چاپلوسی کرتے یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان جاسوسی بھی کیا کرتے تھے خلاصہ کلام کے طور پر عرب کے علاقے میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی ظاہر بات ہے جس سماج میں چاپلوسی آجائے جس سماج میں جاسوسی آجائے جس سماج میں پیسے بٹورنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں اور قوموں کو استعمال کیا جائے ظاہر باتیں کیسی اخلاقی گیراوٹ ہوگی اسی کا خیمیازہ تھا کہ پورا عالم عرب جنگ کا میدان بنا ہوا تھا قبائل آپس میں لڑتے تھے صرف دنیاوی فائدے کے لیے کیونکہ یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد کسی کے پاس جانا ہے اس کے سامنے حساب دینا ہے یہ انہیں یاد نہیں تھا اور یہ بھی بھول گئے تھے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے جس کے تحت پوری دنیا چل رہی ہے اس علم سے بھی وہ لوگ بہت دور تک آ چکے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے قبیلے کے اندر جو بوت ہیں وہ ان سارے مسائل کا حل ہے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اپنے علاقے کے جو بوت ہیں وہ پوری دنیا میں بادشاہت کے لیے کافی ہیں اپنے بد پرستی پر پورا ان کو اعتماد تھا اس پر قناعت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے ایک طرف اعتقادی مسائل اس کی وجہ سے بہت بگڑ گئے تھے لوگ اندوی شواس پر چلتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ لیا کرتے تھے اور جادو مکر کے فریب میں پھس گئے تھے جن و شیعتین کی پوجہ کرتے تھے اور بدفالی کا شکار ہو جاتے تھے ہر کسی پر بچھگونی کر لیتے تھے ہر واقعہ سے بچھگونی لیتے تھے یہ وہ سارے مسائل ہیں جو اندوی شواس پر قائم تھا اس کے علاوہ نہ ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت تھی اور نہ کوئی کتاب نہ کوئی رہبر جو اس قوم کو سنبھال سکے ان کو ایک راستے پر لگا سکے اور صحیح رخ دے سکے توائف الملیکی کا یہ حال تھا کہ اپنے پیسے اور اپنی باپ دادا کی اجارہ داری اور اپنے خاندان کا تعاصب اپنے نصب نامے کی سلسلے میں تفاخر ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر بیان کرنا اپنے خاندان کی عصبیت کے سلسلے میں اتنا اندہ خانون بنا لیے تھے کہتے تھے تم اپنے لوگوں کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو سماج کا مسئلہ تو اتنا بگڑا ہوا تھا زناکاری ان کے ہاں عام تھی ہر کسی کے گھر میں ایک زائد عورت زندگی گزارتی تھی شراب کا حال یہ تھا وہ کم مقدار میں شراب نہیں پیتے تھے شراب تو مٹکے مٹکے میں رکھا کرتے تھے خماربازی چوری ڈکیتی اور مذہب کا استحصال مذہب کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے سماج کے بڑے لوگ جو قوم کی نمائن دے تھے جو مکہ کی نمائن دے تھے وہ مذہب کو استعمال کرتے تھے گاؤں دیہاز سے اور دنیا بھر سے لوگ مکہ کو تواف کرنے کے لئے پہنچتے تو ان کو مجبور کیا جاتا کہ وہ ان کے ہی کپڑے خرید کر تواف کریں اگر کوئی غریب وہاں تک پہنچ جاتا اور ان کے کپڑے خرید نہیں پاتا تو ان کو ننگا مادر ذات ننگا تواف کرنے پر مجبور کیا جاتا لیکن ان کو اپنے پیسے سے لاہوے کپڑے میں تواف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہر قبیلے کے اپنی ایک بدھ تھی اور اس بدھ کی عبادت کے لئے اس بدھ کی پوجہ کے لئے سرداروں کے طرف سے اجازت ملنی ضروری تھی تین سو ساٹھ بدھ اس مکت المکرمہ میں رکھ دئیے تھے جس مکت المکرمہ کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے بیٹے اسماعیل نے ایک اللہ کو ماننے والے اس عقیدے کی بنیاد پر رکھی تھی گویا یوں سمجھئے کہ وہ مکت المکرمہ جو ایک اللہ کو ماننے والا ادارہ تھا ایک اللہ کو ماننے والا علاقہ تھا اس علاقے پر بدھ پرستی کو زبردستی تھوپا گیا تاکہ اس مشرکانہ ماحول کا پورا پورا فائدہ اٹھا کر اس علاقے کے لوگوں پر ظلم کیا جائے ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے رحمت بن کر آئے تھے یہ جو مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ صرف عرب کے علاقے کے مسائل نہیں تھے پوری دنیا فہاشی بے ہیائی خمار بازی جوہ شراب خوری جنگ و جدال کا میدان بنا ہوا تھا سود تو اتنا زیادہ عام تھا کہ لوگ دگنا دگنا سود لے کر انسانوں کو مظلوم اور مجبور کر دیا کرتے تھے انسانوں کو گائے اور جانوروں کی طرح بیچا اور خریدا جاتا تھا ایک عورت کے ساتھ اس کے اگر بچے ہیں تو اس بچے کو اور اس عورت کو الگ کر دیا جاتا اور دونوں کو الگ دام میں بیچا جاتا جان بوچ کر میاں بیوی کو الگ رکھا جاتا اور الگ سے ان کے سودا بازیاں ہوتی انسانی نظام کا انہوں نے خلاق ہما کر دیا تھا پوری دنیا انسانیت جہاں سماجی مسائل سے الچے ہوئے تھے اور معاشی مسائل میں الچے ہوئے تھے یہ دو بڑے معشوز تھے اس بیچ میں مذہبوں کا حال یہ بنا ہوا تھا دین اور ادھیان اور مذاہب کا یہ حال بنا ہوا تھا کہ باطل مذاہب جب عرب کے علاقے میں داخل ہوتی مکہ کے علاقے میں داخل ہوتی تو باطل مذاہب اپنے باطل عقائد کو چھوڑ کر مشرکانہ عقیدے کو قبول کر لیتی بلکہ اپنے باطل عقائد میں غلو کرتی مشرکوں جیسے عقیدے رکھ لیتی مثال کے طور پر ذرتشت قبیلہ ذرتشت جو کسرہ کے بادشاہوں کا ایمان تھا عقیدہ تھا ان کے ہاں تو صرف دو خدا تھی ایک روشنی خدا تھا اور ایک اندھیرہ خدا تھا لیکن یہ دو خدا کو ماننے والے جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ صرف دو خدا کو نہیں مانتے بلکہ آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں ستاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں چاند کی بھی پوجا کرتے ہیں انسانوں کی بھی پوجا کرتے ہیں جن و شیعتین کی بھی پوجا کرتے ہیں جادوگروں کی بھی پوجا کرتے ہیں اور جن چیزوں سے شگول کیا کرتے تھے اس کی بھی پوجا کرتے تھے مشریک سماج کے لوگ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں ان کے ہاں جو عمر ابن لحے نے جس تحریک کی بنیاد رکھی بت پرستی کی اس کا یہ نقصان ہوا کہ اب وہ صرف اپنے قبیلے کے بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے کعبت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بت صرف رکھے نہیں تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک پوری زندگی جس بت پرستی کے خلاف انہوں نے آواز لگائی ان کے نام پر بھی بت رکھی گئی تھی اس کی بھی پوجا ہوتی تھی اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے پوری زندگی ایک اللہ کو راضی کرنے کے لئے لگا دی اس اسماعیل علیہ السلام کے نام پر بھی بت رکھا کرتے تھے اس کی بھی پوجا ہوا کرتی تھی نہ صرف یہ بلکہ قابت اللہ کے دیواروں کی پوجا ہوا کرتی تھی اس عرض مقدس کے پتھروں کی عبادت ہوتی تھی اس عرض مقدس کے پتھروں کو عمر ابن علوحی دوسرے علاقے میں لے جایا کرتا اس کو بیچا کرتا پھر ان کی پرستش کرواتا پھر وہاں سے مورتیاں لاکر مکت المکرمہ کے علاقے میں داخل کرتا پھر اس کی بھی عید منائی جاتی پھر اس کے نام پر بھی جشن منایا جاتا پھر اس کے نام پر بھی پیسے جمع کیا جاتے پھر اس نام سے بھی پیسے بٹو رہ جاتے اور سردار لوگ اس جشن کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے تھے جہاں یہ مسائل تھے وہاں اہل کتاب کا کیا حال تھا اہل کتاب کے ہاں دو بڑے فرقے تھے ایک یہود تھے اور ایک نصارہ تھے یعنی عیسائی تھے یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عزیر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں لیکن جب یہ لوگ مکت المکرمہ مدینہ المرورہ اس کے مضافات میں آ کر بسے کسی مجبوری کے تحت تو انہوں نے مکہ والوں کے عقیدے کو قبول کر لیا مانتے تو اصل یہ تھے کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے لیکن جب مکہ اور مدینہ کے علاقے میں انہوں نے دیکھا کہ سرداروں کی پوجہ ہوتی ہے سرداروں کی عبادت ہوتی ہے سرداروں کی فرما برداری ہوتی ہے سردار جس دین کو دین بتا اس کو دین مان لیا جاتا ہے تو انہوں نے کہہ دیا نحن ابناء اللہ و احباء کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں حالانکہ وہ صرف عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے لیکن جب عالم عرب میں داخل ہوئے یہاں کے مشرکانہ ماحول میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے صرف عزیر کو اللہ کا بیٹا کرنے کے بجائے ہر یہود کا لڑکہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں ہر یہود کی لڑکی یہ سمجھتی تھی کہ ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں اہلِ کتاب کا دوسرا طبخہ نصارہ عیسائی یہ لوگ جب مکہ میں داخل ہوئے داخل ہونے سے پہلے ان کے پاس تین خدا کا تصور تھا ایک عیسیٰ ابن مریم ایک روح القدس اور ایک باپ خدا وندے ان تین خدا کو ماننے والے جب مکہ کے علاقے میں داخل ہوئے اتخذوا احبارہم ورحبانہم اربابا من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے علماء کو بھی خدا بنا رکھا اپنے اللہ والوں کی بھی عبادت شروع کر دی یعنی جن چیزوں کو وہ حلال کہے اس کو وہ حلال سمجھ جاتے جن چیزوں کو وہ حرام بتائے ان چیزوں کو وہ حرام کر دیتے حالانکہ کسی بات کو حلال کرنا وہ اللہ کا کام تھا کسی بات کو حرام تہرانا وہ اللہ کا کام تھا لیکن جب باطل عقیدے کسی باطل سماج میں داخل ہوتے ہیں تو اگر اس پر کام نہ کیا جائے تو اس پورے باطل عقیدے کو قبول کر لیا جاتا ہے پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پورا عالم عرب جس کا اثر پوری دنیا میں ظاہر ہوا پوری دنیا کے لوگ عرب کے علاقے سے فعدہ اٹھانا چاہ رہے تھے پوری عرب کی دنیا کو عرب کے لوگ آجمی کہتے تھے آجمی یعنی گونگے کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ تعلیم یافتہ ہم ہیں ہم عربی ہیں اپنے سماج پر ان کو اعتماد تھا اپنے علم پر اعتماد تھا اپنے کلچر پر اعتماد تھا یہاں سے پوری دنیا کو تحضیب پہنچ رہی تھی یہ لوگ پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ بت پرستی کے اندر اتنے گئے گزرے تھے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک نہ صرف بت پرستی ہوتی ان بت پرستی اور غیر اللہ کی پرستش کے نام سے پوری دنیا میں استحصال کا میدان گرم کر رکھا تھا اور مذہب کو مسیوس کرتے تھے ایک طرف مکہ والوں کے اعتقادی مسائل تھے تو دوسرے طرف پوری دنیا کے لوگ ان کو محذب مانتے تھے جبکہ ان کی تہذیب کا یہ حال تھا کہ ان کے اشعار میں گندے گندے اشعار ہوا کرتے تھے اس پر ان کو فخر تھا اس تہذیب کو یہ لوگ پوری دنیا کا محذب زمانہ کہتے تھے خلاصہ کلام کے طور پر پوری دنیا کا یہ حال تھا انسانیت کا راستہ چھوڑ کر جہالت کے راستے پر چل پڑی تھی کوئی راستہ دکھتا نہیں تھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا زلالت ہی زلالت ہی گمراہی ہی گمراہی تھی باپ کو بچے سے محبت نہیں تھی بچے کے پیسے سے محبت تھی بچے کو باپ سے محبت نہیں تھی باپ کے نام سے محبت تھی میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے تو فیصلہ کرنے والا اپنا فادہ اٹھا لیا کرتا اس سب کے باوجود کچھ خوبیاں ان علاقوں میں ضرور تھے کچھ خوبیاں ان علاقوں میں ضرور تھے یہ لوگ بڑے بہمان نواز تھے یہ لوگ وعدے کے بڑے پکے تھے ان کے ہاں خاندان کی بڑی عظمت تھی یہ لوگ اپنے شجر نصب یعنی فیملی ٹری کی حفاظت کرتے تھے یہ لوگ اپنے خاندان کی برطری کا تصور رکھتے تھے ماں باپ کا احترام کرتے تھے ماں اور باپ پر کوئی آنچ آجائے اس کے لئے تلواریں نکال لیا کرتے تھے گھوڑ سواری میں یہ لوگ ماہر تھے تیر اور تلوار چلانے میں یہ لوگ ماہر تھے یہ لوگ جنگجو تھے ان کے اندر بڑے بڑے سور ماں پیدا ہوئے دور اندیش لوگ پیدا ہوئے چونکہ انہیں پوری دنیا سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا دو بڑی طاقتوں کے درمیان یہ پیستے تھے تو ان کے اندر خاموشی سے کئی ایک لیڈران پیدا ہو گئے کئی ایک سردار پیدا ہوئے جن کے درمیان بھی اختلاف ہو جائے کرتے تھے اور یہ اختلافات کا یہ حال تھا کہ ایک اختلافات اگر چھڑ جائے تو صدیوں چل جاتے دسیوں سال یہ جنگ ہو جاتی ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا قسے کو اللہ تبارک و تعالی وہاں بھیجتا ہے قسے وہ آدمی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دادا قسے ہیں قسے وہ آدمی ہے جس نے اس مکہ کے علاقے میں جو جنگ جو کا حال تھا جو جنگ کا میدان بنا ہوا تھا اس کو انہوں نے ایک لڑی میں پورویا اور پورے سماج کے اندر سب بڑے بڑے سرداروں کو بھولایا اور الگ الگ ذمہ داری دی پورے عرب کے علاقے کے سرداروں کو جمع کیا پورے قبائل کو جمع کیا اور چھے بڑی ذمہ داری کو چھے بڑے لوگوں کے حوالے کر دیا اور دارن ندوہ یعنی ایک پارلیمنٹ اس نے دیولپ کیا جس کی وجہ سے جب کبھی وہاں حادثہ ہوتا جب کبھی جنگ کا حال ہوتا جب کبھی انتشار ہوتا تو سب کے زبان سے یہ بات آتی کاش ہم میں قسے پیدا ہو جاتا قسے کے پوتے عبد المطلب ہیں عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی خیارکم فیلجاہلییت کہ انسان پر خاندان کا اثر ہوتا ہے خاندان میں جو سورمائے پودا ہوتی ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی نسلوں میں اچھے اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں اگر کسی خاندان میں کوئی سرجن پیدا ہو جائے تو سماعت کے لوگ اس پر فخر کرتے ہیں اور ان کی نسلوں میں ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اگر کسی خاندان میں کوئی ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کا بڑا بن جاتا ہے تو ان کے خاندان میں اس بات کو پھیلایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس پورے خاندان میں ملک کی خدمت کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں خاندان کا اثر اس خاندان کے نشلی نسلوں پر پڑتا ہے خسی کا اثر عبد المطلب پر پڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دنیا کے سامنے رحمت والے ظاہر ہو جانا وقتی طور سے بڑے نیک ہو کر دکھا دینا یہ بہت آسان ہے گھر والوں کو مطمئن کرنا بیوی مطمئن ہو جائے دوست مطمئن ہو جائے خاندان کے لوگ مطمئن ہو جائے گھرانے کے لوگ مطمئن ہو جائے آپ کے خادم مطمئن ہو جائے یہ بہت باقلاق لوگوں کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باقردار تھے بڑے باقلاق تھے اس لئے ان کے کمبے کے لوگ مسلمان ہو گئے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا اپنے خاص خاص دوستوں کو اسلام بتایا چالیس کے قریب لوگ تین سال کے عرصے میں مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی شانہ بشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کرتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں کام کرتے تھے مہمان نواز تو ایسے بھی تھے لوگ ان کی مہمان نوازی سے متاثر بھی تھے ان کے مہمان جو بنتے تھے ان کو بھی دعوت دیتے تھے اور خاص چاہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین سال کے عرصے میں دعوت دیتے تھے اس کا اندازہ قریش کو ہو چکا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو لوگوں کے ساملے رکھ رہا ہے کہ ایک اللہ ہے اس کے علاوہ دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے رہے ہیں اس کا اندازہ قریش کے لوگوں کو ہو چکا تھا اب قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریک کے زوال کے منتظر تھے اس خواب میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سماج میں بدنام ہو جائے لوگ ایک خدا کے انکار کرنے والے تیار ہو جائیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جائے پورا مکہ خلاف ہو جائے تب اپنا کام کر سکتے ہیں اس انتظار میں تھے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نہج پر کام کر رہے تھے جن موضوعات پر کام کر رہے تھے وہ ایک انقلابی موضوع تھا آئندہ چل کر یہ بے قابو ہو جائے گا ان کے سسٹم سے باہر نکل جائیں گے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا معزز ناظرین اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ رسول جو ہوتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے ہیں ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں یہی طریقہ بتایا تھا کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو کیونکہ آگے تمہارے سامنے بڑی محنت ہے وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ چَوِيلًا تم اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لئے آپ کو راتوں میں اٹھ کر رونا پڑے گا راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرنی پڑے گی سماج کے لوگ دن میں اچھے دیکھتے ہیں راتوں میں کون اٹھ کے روتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھا کرتے تھے یا ایوہ المزامل قم اللیلہ اللہ قلیلہ کہا گیا کہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے اللہ سے دعائیں کیجئے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر محنت کرتے صبح سے شام تک محنت کرتے اور پھر اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لئے رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے روتے صحابہ جو ان کے فالوئرز تھے جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے وہ لوگ بھی چھپ چھپا کر راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں دکھانا ہوتا تو دن میں محنت کر کے اپنے آپ کو دکھا لیتے تھے راتوں میں اٹھنے کی کیا ضرورت تھی راتوں میں جو اٹھ رہے تھے اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اپنے طرف سے کام نہیں کر رہے تھے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے کام کر رہے تھے اسی گائیڈ لائن کا فائدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے تین سال بالکل خاموشی سے کیے اسی خاموشی کا یہ نتیجہ تھا کہ چالس کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اپنے اقربا یعنی رشتداروں میں کام کرو انظر عشیرتک الاقربین تم اپنے رشتداروں میں کام کرو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جیسے ہی حکم ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قریش کے گھر گھر جا کے کام کرنا شروع کر دئیے گھر گھر جاتے جبکہ ان کا مزاج نہیں تھا کہ کسی کے گھر میں چلے جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کرنا ضروری تھا اپنی ذمہ داری کا احساس تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے گھر گھر جاتے ایک ایک آدمی سے مل کر بات کرنے کی کوشش کرتے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھ کر سنتے کچھ لوگ دشمن سمجھ کر دیکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طریقے سے دیکھنے والے تیار ہو گئے تھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک کام کیے کہ ایک مرتبے ابو لہب نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ بھتیجے تیرا جو موضوع ہے اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کی طاقت سے لڑنا پڑے گا جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی ان کے جو عرب کے چین کے مراسم تھے چین میں تو اولاد کی خدا بھی الگ تھے چین میں تو بارش کے خدا بھی الگ تھے چین کے لوگوں میں خداوں کا خدا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس سے بھی ٹکرانے کی باتیں یہاں ہو رہی تھی اس لئے ابو لہب نے کہا کہ بھتیجے تیری جو باتیں ہیں اس لیول کی ہیں کہ قریش کو پوری دنیا سے ٹکرانا پڑے گا اور تیرے چچا اس لیول میں اس استعداد میں اس طاقت میں نہیں ہے کہ پوری دنیا سے ٹکرانا جائے اس لئے تو اپنے چچاؤں پر رحم کر یہ باتیں بولنا بند کر دے یعنی مکہ والوں کو پوری دنیا کی اطلاع تھی پوری دنیا میں کیا ہو رہا تھا ان کو معلوم تھا اسی وقت ابو لہب نے کہہ دیا کہ بھتیجے تیری باتوں سے یہ ہونے والا ہے کہ پورے قریش کو پوری دنیا سے جنگ کر لینی پڑے گی اس لئے یہ موضوع نہ چھیڑ ابو لہب چچا ہونے کی وجہ سے بھتیجے کو بڑے پھیار سے مشورہ دیا لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن میں کب بھی چھہٹنے والے تھے حکم اللہ کا تھا رسول اللہ کے تھے انسانوں کے تھوڑی تھے رہنمائی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بصیرت مل چکی تھی پورا یقین ہو چکا تھا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم نہیں کرے گا کل قیامت کے دن ان کے ساتھ سخت معاملات ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے وہاں ہنگامہ ہو جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاندانوں کے فرد فرد پر کام کرنا شروع کر دیئے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی کہ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں میں تین طریقے سے کام کیا پہلا ان کے گھر گھر پہنچ کر کام کیے دوسرا اپنے گھر میں بلا کر کام کیا تیسرا جہاں وہ قبیلے کے لوگ جمع ہوتے تھے جہاں جمگٹہ جمع ہو جاتا وہ قبیلے کے لوگ جہاں مشورے اور گپے مارنے کے لئے جمع ہو جاتے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بر لوگوں کو دعوت دیتے تھے یہی بات بتاتے تھے کہ انی عبود اللہ و اچتب نبو تاغوت یہ غیر اللہ سے آپ باز آ جاؤ یہ چیزیں ہیں یہ سب مخلوق ہیں اللہ نہیں ہو سکتے کیا یہ سب مخلوق پوری کائنات کو بنا سکتے ہیں اللہ تو خالق کائنات ہے سب کو بنانے والا ہے اس ایک اللہ کو مان لو اور یہ منمانی زندگی چھوڑ دو اور لوگوں کی خدمت کرو لوگوں کے پیسے سے نہ کھلو لوگوں کی عزت سے نہ کھلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ان کو غزب میں ڈال دیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش مقابلہ وہ لوگ کرتے تھے نیجی محفلوں میں بات کرتے تو کہتے کہ یہ ایسا آدمی آ گیا ہے جو ہمارے خاندان کا ہے ہماری ناپ کاٹنے والا ہے اس قسم کی باتیں کرتے تھے اس کے باوجود لوگوں کی خیر خواہی اس میں تھی کہ لوگ ایک اللہ کو مان لے کسی کو بڑا مان لے منمانی زندگی سے باہر نکل جائے ظلم و زیادت ہی ختم ہو جائے گی انسانیت پر رحم کا معاملہ ہو جائے گا انسان کو انسان کا مقام دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اس کے لئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ